موسیقی 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 لسن اور مرچی کا ہم کوٹ کے پیسٹ بنا لیں گے دیکھیں فرینڈز میں نے جو لسن مرچی لی تھی اس کا کوٹ کے اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے دیکھیں میں نے اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم سبجی بنانا شروع کرتے ہیں میں نے گیس پہ کڑائی رگ دی ہے کڑائی کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے کڑائی ہماری گرم ہو چکی ہے ہم ایل ڈالیں گے میں نے آدھا چمچ اوئل ڈالا ہے اس کے اندر اوئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے دیکھیں اوئل ہمارا گرم ہو گیا اب ہم زیرہ ڈالیں گے زیرے کو بھی لال ہونے تک پکائیں گے دیکھیں زیرہ ہمارا لال ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو پیاج کاٹے تھے لنبے حصے میں وہ ڈال دیں گے مکس کر دیں گے اچھے سے تیل کے اندر ہمیں پیاج کو پکانا نہیں ہے زیادہ بس تیل کے اندر ہلکا بھوننا ہے ہلکا بھوننا ہے ہمیں زیادہ نہیں بھوننا ہے پیاج کو دیکھیں پیاج ہمارا بھون چکا ہے بس اسی طرح کا پھوننا ہے ہمیں پیاج اب ہم وہ ٹماٹر لیا تھا جو میں نے کٹا تھا وہ ڈال دیں گے مکس کر دیں گے اچھے سے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا ہے میں نے ٹماٹر زیادہ بڑے ٹکڑے نہیں کٹے ہیں اب جو مرچ اور لسن کا جو میں نے پیسٹ بنایا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ ڈال دیں گے ہم اس کے اندر لسن اور مرچی کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیں گے اس کے اندر مکس کر دیں گے اچھے سے دیکھیں اس طرح سے مکس کر دیں گے اب ہم اس کے اندر مسالے ڈال لیں گے نمک ڈال لیں گے سواد کی انسار کالی مرچ پاوڈر ایک چم مچ امچور پاوڈر ایک چم مچ دال مرچی پاوڈر دو چم مچ دھنیا حلدی پاوڈر ایک چم مچ دھنیا پاوڈر تین چم مچ اور گرم مسالہ آدھی چم مچ جو مسالے دانی میں چم مچ آتی ہے میں نے اسی سے سبھی مسالے ڈال لیں ہیں مکس کر دیں گے اچھے سے اگر آپ مرچی کم کھاتے ہیں تو آپ ہری مرچی اور کالی مرچی کم ڈال لیں یا فرد نہ ڈال لیں مسالے کچھے سے بھوننے دیں گے جب تک ہمارا مسالہ بھونتا ہے تب تک ہم کھیرہ کٹ لیں گے کھیرہ کڑواتا ہے اس لئے آپ ایک بار چک کے ہی کٹیں یہ تو سبجی پوری خراب ہو جائے گی کھیرے کو آپ چھل لیجیے اگر آپ چھلنا چاہتے ہیں میں اسی طرح بناوں گی اس طرح میں نے کھیرے کو اسی طرح یوز کر رہی ہوں اس طرح ہم چھوٹے یا بڑے ٹکڑوں میں اس طرح سے نہ تو زیادہ چھوٹے نہ ہی زیادہ بڑے ٹکڑے کرنے ہمیں اسی طرح کے ٹکڑے کرنے ہیں دیکھئے مسالہ ہمارا بھونت چکا ہے اچھے سے اب ہمیں اس میں جو وہ کھیرہ کٹا تھا وہ ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے مسالے کے اندر اچھے سے کوٹ کر دینا ہے ہمیں کھیرے کو دیکھئے اس طرح سے مسالے کے اندر اچھے سے کوٹ کر دینا ہے ہمیں ملا دینا ہے اچھے سے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے ہمیں زیادہ پانی نہیں یوز کرنا میں ایک کٹوری پانی یوز کرنا ہوں زیادہ گریبی والی سبجی نہیں بنا رہے ہم لپٹ میں سبجی بنائیں گے جو کھانے میں کافی ٹیسٹی بنے گی اس لئے ہمیں زیادہ پانی یوز نہیں کرنا اور یہ سبجی بہت جلدی بن جاتی ہے ملا دیں گے اچھے سے ہمیں سبجی کو چار سے پانچ منٹ تک میڈیوم فلیم پہ پکانا ہے ڈھککے ڈھککے پکانے ہمیں چار سے پانچ منٹ تک دیکھیں فرینڈ چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ہماری سبجی دیکھیں گے بنی ہے یا نہیں سبجی کو اچھے سے ملائیں گے پہلے دیکھیں سبجی ہماری بن چکی ہے ہمیں زیادہ سبجی کو نہیں پکانا ہے اب ہم اس کے اندر کریم ڈالیں گے آپ تاجہ ملائی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کریم اور ملائی نہیں ہے تو آپ آدھا گلاس اس کے اندر دودھ بھی ڈال سکتے ہیں میں چمچ کریم ڈال رہی ہوں کریم آپ کوئی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں کریم سے سبجی کا ٹیسٹ کافی اچھا ہو جاتا ہے اس لیے میں نے کریم کو یوز کیا ہے آپ ملائی بھی ڈال لے یا دودھ ڈال لے مکس کر دیں گے کریم یا ملائی آپ جو بھی ڈال لے یا دودھ ڈال لے ڈالنے کے بعد ایک منٹ تک پکانا ہے ہمیں سبجی کو پھر گیس کو بند کر دینا ہے ایک منٹ تک پکائیں گے ہم دیکھیں پھرینڈس ایک منٹ ہو چکا ہے ہماری سبجی بن کے تیار ہے اب ہم اسے سرونگ باول میں نکال لیں گے دیکھیں پھرینڈس ہماری کھیرے کی سبجی بن کر تیار ہے یہ کافی سوادشت بنی ہے آپ ایک بار گھر میں ضرور بنائیے اگر آپ کو پسند آئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ